تو سامین اگرامی قدر حضرات سوشل میڈیا پہ میں گفتگو کر رہا ہوں آئیے میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگاتا ہوں میرا آقا علیہ السلام جب بے صدقہ اعلان فرما دیا تو آپ علیہ السلام نے اس کے اعلان اور دعوت اسلام کے لیے خاص طور پر سفاہ کی چوٹی کا اتخاب فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مارک یہ اتفاق نہیں تھا بلکہ اسی اہل مکہ کے پلیٹ فارم کو استعمال کیا جو ان کے ہاں رائج اور موسیق تھا وہ اہل مکہ جنہوں نے اپنی کوئی بھی خاص اہم بات کرنی ہوتی تو پھر وہ کیا کرتے وہ صفاہ کی چوٹی پہ جاتے اور وہاں پہ جانا اس بات کی علامت ہوتا تھا کہ یہ آج کوئی اہم بات پیش آنی ہے تو اہل مکہ تمام ہمہ تنگوش ہو کر اس بات کو سن دے تو اہل مکہ کے ہاں گویا یہ افکار و خیالات فکر و دانش اور تمام جس پہلو سے بھی میں کہوں کہ یہ ان کے لئے موسیق سہر اور تیز ذریعہ تھا میراکہ علیہ السلام نے پھر اپنے دور کے ذرائع ابلاغ کو کفار مکہ کا پلیٹ فارم قرار دے کر ترک نہیں فرمایا بلکہ اسی پلیٹ فارم کو استعمال میں لاتے ہوئے دعوت دین کا ذریعہ بنا دیا میراکہ علیہ السلام نے جب اس کو دعوت دین کا ذریعہ بنا دیا وہی پلیٹ فارم وہی اہل مکہ کا پلیٹ فارم جس پر وہ شرک کی تبریہ کرتے تھے میراکہ علیہ السلام نے اسی پلیٹ فارم کو استعمال میں لاتے ہوئے ندائے عمل لگا دی جب ندائے تو پھر کیا ہوا یہ ندائے کیوں تھی وہ سالوں مہینوں اور ہفتوں کی بجائے یہ دنوں میں اہل مکہ کے گھر تک پہنچ چکی تھی لیکٹورک اینڈ سوشل میڈیا فال اسلامی پروپگیشن بیسویں صدی کی آخری دہائیوں کو اگر صحیح سی ترقی اور ٹیکنالوجی کے بعد میں انقلاب کا دور کہا جائے تو یہ چیز بے جان نہ ہوئی اللہ تعالیٰ کو اکلِ انسانی کو ایسے نئے علاعت اور وسائل کا ایجاد کرنے کا طریقہ اور رہنمائی فرما دی کہ جن کا کچھ سالوں پر تسکر ممکن نہیں تھا پھر کیا ہوا جب اکلِ انسانی کو ایسے نئے علاعت اور وسائل ایجاد کرنے کی رہنمائی فرما دی پھر ہوا کیا میرے آقا علیہ السلام نے جب کفارِ مکہ کو پھر کفارِ مکہ کا جو پلیٹ فارم تھا صفا کی جوٹی تھی جب اس کا انتخاب فرمایا تو بہت ہی بہت ہی جند یہ نداز جو تھی سالوں مہینوں اور ہفتوں کی بجائے لوگوں تک دنوں تک پہنچ چکی تھی بہاری و مسلم کے دیسے پاک میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص تمہارے ذریعے سے ایک شخص بھی راہِ ہدایت پا جاتا ہے تو وہ تمہارے لیے سرخ اون سے بھی زیادہ بہتر ہے جدید جرائے بلاغ اور سوشل میڈیا کو سازش مغربی تازیب کے فروغ کے علاق قرار دے کر اور شیطانی کھلونے قرار دے کر اور ان سے فرار ہو کر دراصل اس پورے میدان کو خالی چھوڑنے اور نون جوان نسل کو بے یار و مددگار چھوڑنے کی مترادف ہے موسیقی